موجودہ قومی اسمبلی کی آئینی مدت مکمل ہونے کے قریب ہے لیکن آئندہ انتخابات کی تاریخ کے بارے میں ابھی تک غیر یقینی کی فضا برقرار ہے اس کے ساتھ ہی موجودہ اسمبلیوں کی مدت میں اضافے اور آئندہ کی نگران حکومت کو طول دینے کی قیاس آرائیاں بھی جاری ہیں بعض سیاسی جماعت انتخابات سے قبل انتخابی اصلاحات پر زور دی رہی ہیں اور اس زبن میں پارلیمنٹ کی انتخابی اصلاحات کمیٹی سیاسی رانماؤں سے تجاویز لے رہی ہے اگرچہ پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی انتخابی اصلاحات کمیٹی میں موجود ہے تاہم پی ٹی آئی کے کسی رکن نے تحال اس کمیٹی کے اجلاس میں شرکت نہیں کی عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان نگران حکومت کے قیام کے بعد الیکشن کمیشن کو کرنا ہے تاہم خیبر پختون خواہر پنجاب اسمبلیوں کے انتخابات میں بار بار تاخیر کے بعد عام انتخابات کے حوالے سے بھی خطشات جنم لے رہے ہیں ان خطشات اور قیائے سارائیوں کے خاتمے کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف نے جمعیرات کو قوم سے خطاب کرتے ہوئے اعلان کیا تھا کہ آئندہ ماہ حکومتی ذمہ داریہ نگران حکومت کے حوالے کر دی جائیں گی لیکن اس کے باوجود یہ تفسریں جاری ہیں کہ آیا موجودہ اتحادی حکومت نے اگست کے وسط میں حکومت چھوڑنے کا بازابتہ فیصلہ کر لیا ہے اس سے قبل حکومت کی بڑی اتحادی جماعت پیپلز پارٹی نے آٹھ اگست کو اسمبلیاں تحلیر کر کے اکتوبر میں عام انتخابات کرانے کی تجویز دی تھی تاہم وزیر اعظم نے اگست میں نگران حکومت کو ذمہ داریاں سپرد کرنے کا بیان پیپلز پارٹی اور مسلم لی اگنون کی اعلیٰ قیادت کے درمیان دبئی میں ہونے والی ملاقات اور بعد ازاں پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے روانہ ہفتے ہونے والی ملاقات کے بعد دیا ہے آئین کے مطابق اگر موجودہ اسمبلیاں اپنی مدت مکمل کرتی ہیں تو الیکشن کمیشن کو ساٹھ روز میں انتخابات کرانا ہوں گے تاہم اگر اسمبلیاں اپنی آئینی مدت سے ایک روز قبل بھی تحلیل کر جاتی ہیں تو انتخابات کے لیے مدت ساٹھ روز سے بڑھ کر نوے روز ہو جائے گی تذیر نگار مجیبو رحمان شامی کہتے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے بیانات سے ایسا لگتا ہے کہ حکومت اسمبلی کی مدت میں توسیق کا ارادہ نہیں رکھتی حکومت چاہتی ہے کہ اسمبلی اپنی مدت مکمل ہونے سے چند روز قبل تحلیل کر دی جائے تاکہ انتخابات کروانے کے لیے ساٹھ کے بجائے نوے روز کا وقت مل جائے مجیبو رحمان شامی کہتے ہیں کہ انتخابات کے قریب آتے ہی یہ قیاس آرائیاں جنم لینے لگتی ہیں کہ نگران حکومت کی مدت کو طول دیا جائے گا اور اب بھی ایسے ہی ہو رہا ہے تاہم ان کا خیال ہے کہ ابھی تک کے حقائق اور بیانات کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ نگران حکومت کو طول نہیں دیا جائے گا اور الیکشن وقت پر ہوں گے وہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہونے والا معاہدہ نومہ کا ہے جس کے بعد نئے معاہدے کی زورت ہوگی اور ایسی صورتحال میں محفوظ راستہ یہی ہوگا کہ نگران حکومت کو طول نہ دیا جائے اور انتخابات وقت پر کرائے جائیں دوسری طرف صحفی عارفہ نور کہتی ہیں کہ یہ قیاس آرائیاں تو ختم ہو گئی ہیں کہ حکومت پارلیمنٹ کی مدت میں اضافہ نہیں کرنے جا رہی تاہم ان کے نزدیک انتخابات وقت پر ہوں گے یا نہیں اس حوالے سے اب بھی سوالات موجود ہیں وہ یہ نہیں کہتی کہ انتخابات نہیں ہوں گے لیکن تین ماہ کی مدت کے دوران ہوں گے یا نہیں اس بارے میں بدستور قیاس آرائیاں موجود ہیں ان کے مطابق حکومتی رانماؤں کے ایسے بیانات کی وجہ سے بھی ابحام پیدا ہوا ہے جن میں وہ بار بار اسرار کرتے ہیں کہ انتخابات اکتوبر نہیں نومبر میں ہوں گے ان کے نزدیک وزیر آزم اور دیگر وزراء کا بار بار یہ کہنا کہ انتخابات کی تاریخ کا اختیار الیکشن کمیشن کے پاس ہے اس سے بھی ایسے اشارے مل رہے ہیں کہ انتخابات کی مدت میں اضافہ کیا جا سکتا ہے ان کے بقول انتخابات کی نقاط سے متعلق بے یقینی کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخواہ کی اسمبلیوں کی تحلیل کے باوجود تین ماہ کے اندر انتخابات نہیں ہوئے اور دونوں صوبوں میں اب بھی نگران حکومت آئین میں دی گئی تین ماہ کی مدت سے زائد عرصے سے قائم ہیں عارف انہور نے کہا کہ پنجاب اور خیبر پختونخواہ کی مثال کو دیکھتے ہوئے یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ انتخابات تین ماہ کی مدت کے اندر ہی ہو جائیں گے وہ کہتے ہیں کہ انتخابات میں تاخیر کی ایک وجہ اپنے لیے حالات سازگار بنانا بھی ہے بعض مبسرین کے خیال میں حکومتی اتحاد بڑی حد تک یہ کام کر چکا ہے البتہ بعض تجزیہکار اس سے اتفاق نہیں کرتے پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ وہ اسمبلیوں کی مدت میں توسیر یا نگران حکومت کے دورانیہ میں اضافے کی حمایت نہیں کرے گی تزیہکار سلیم بخاری کہتے ہیں کہ مختلف اطراف سے مختلف بیانات سامنے آنے کی وجہ سے انتخابات سے متعلق قیاس آرائیاں ابھی برقرار رہیں گی وزیر آزم کہتے ہیں کہ حکومت چودہ اگست کو ختم ہوگی پیپلز پارٹی نے آٹھ اگست کو اسمبلی تحلیر کرنے کی تجویز دی ہے جبکہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ انتخابات سے قبل ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے اسی طرح مقتدرہ قوتیں کہتے ہیں کہ انتخابات اس وقت ہوں گے جب زمینی حقیقتوں کا صد باب ہو جائے گا ان کے بقول انتخابات کے انعقاض سے متعلق متضاد بیانات میں صورتحال کو غیر واضح کر دیا ہے سلیم بخاری کہتے ہیں کہ نئے قانون کے مطابق انتخابات کی تاریخ الیکشن کمیشن کو دینی ہے اور نگران حکومت کے قیام کے بعد حالات کیا ہوں گے جس کا جائزہ لیتے ہوئے وہ انتخابات کی تاریخ کا اعلان کریں گے وہ کہتے ہیں کہ ان وجو کی بنا پر انتخابات کے بارے میں ابھی تک صورتحال واضح نہیں ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولئے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا